دیکھیں جیوگرافی کا چپٹر میرے یہاں چل رہا ہے جیوگرافی کے چپٹر میں میں اسٹارٹ کیا تھا دو دن پہلے دو دن پہلے جیوگرافی کا اسٹارٹ کیا تھا اور اس کے بھی سے میں نے بولا تھا انڈیا کا نقصہ کو بتایا تھا ایسے کی بھارت کی 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 نقصہ کو بتایا تھا مد ہمالے کے چرچہ کیا تھا اور سیوالی کا چرچہ کیا تھا سب آگے جا کے آپس میں مل جاتے ہیں دیکھیں ٹرانس ہمالے کو پار ہمالے کہا جاتا ہے بھارت کی طرف سے اگر ٹرانس ہمالے دیکھو گے تو نہیں دکھائی پڑے گا دکھائی کون پڑے گا یا گریٹ ہمالے دکھائی پڑے گا اس کے بعد مد ہمالے یا لگو ہمالے آئی کہتے ہیں سیوالی کو اگر انڈیا کو نقصہ کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو یا دیکھوئے ادھار ہو گیا آپ کو عرب ساگر ادھار ہو گیا انڈیا نوسن یہ ہو گیا آپ کو بے آب بنگال یہ بھارت کی نقصہ ہے ادھار سائیویریان علاقہ ہوا سائیویریان علاقہ سے جو ٹھنڈی ہوایں چلتی ہے وہ ٹھنڈی ہوا کو کون روکتا ہے ہمالے پروت کہا جاتا ہے کہ ہمالے پروت بھارت کی سرکشہ کی ایک پرہدی ہے اگر ہمالے پروت نہیں ہوتا تو کیا ہوتا یہ آدھا بھارت ہے اب برک کے چادر سے لپٹا رہتا ہم آپ نباس نہیں کر سکتے تو ہمالے کیا ہے سرکشہ کی پرہدی ہے اسی کو برہاتے ہوئے دو دن دن کلاس لیے تھے اور اس کے بعد کون کس کے ساتھ کتنا سیماریخہ بناتی ہے اس پر میں نے چرچہ کیا تھا اور سیماریخہ بنانے کی اسے میں سب سے ادھک کون دیس کے ساتھ سیماریکہ بناتا ہے اور سب سے کم کون جس کے ساتھ بھارت بناتا ہے شبشی ادھک سیماریکہ جو بناتا ہے وہ بانگلہ جس کے ساتھ بانگلہ جس کے ساتھ سیماریکہ بھارت کا کتنا ہے یا جان لیجئے چالی سو چیانوے کلومیٹر اس سب ہی آدمی کو یاد رہنا چاہیے سب سے ادھک اور سب سے کم اور سب سے کم سیماریکہ بناتا ہے افغانستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ سیماریکہ بناتا ہے ایک ساتھ چھو کلومیٹر چائنہ کے ساتھ تم کو یاد ہے کی نہیں یاد ہے چائنہ کے ساتھ کتنا ہے چائنہ کے ساتھ اے سانت رہی آپ لو چائنہ کے ساتھ اس پر فوکس کیجئے چائنہ کے ساتھ چین کے ساتھ آپ کو یاد ہے چونتیس اٹھاسی چائنہ کے ساتھ چائنہ کے ساتھ چونتیس اٹھاسی اور پاکستان کے ساتھ تینتیس تیس تینتیس تیس جب وہ بولیں گے کوئی بولے گا تینتیس تیس دیکھیں ہمارا جو دیت کے ساتھ بھی باد ہے یا جانلی جی چائنا کی ساتھ بھی باد ہے ہمیشہ چائنا اگر کہا جاتا ہے پالیا میں جب چلتا ہے سب سے سمات کو یاد رہتا ہے رکھا منتری دیش کی ملائم سے یادب تھے اور جوڑ فرنانیس کی باد پاکستان سے جادے دوسمن کون ہمارا ہے چائنا پاکستان کو تو ہم دبا سکتے ہیں چائنا کو دبا نہیں سکتے جو ہمارا چونچی سو اٹھا سیس کا ہے پاکستان کے ساتھ تیتیس تیس ہے ایک ہوتا ہے سترہ سو ایک آور سترہ سو ایک آور کلومیٹر کس کا ہے جی نیپال کے ساتھ نیپال کے ساتھ سترہ سو ایک آور ستر تیہ ایک آور یاد کرنے کا طریقہ اگر سترہ کو تین مرتبے پڑھ لوگے سترہ ستیہ ایک آور ہو گیا نیپال کے ساتھ ہو گیا سترہ سو ایک آوان چھو سن جانوے کس کے ساتھ ہے بولی تاپ لو بھوٹان کے ساتھ چھو سن جانوے ہے بھوٹان کے ساتھ بڑھما کے مینمار کے ساتھ کتنا ہے مینمار کے ساتھ ہے سولہ سو چھتہالیس کلومیٹر مینمار ہوا نیپال ہوا اب کون بچیا افغانستان ہوا مینمار ہوا بھوٹان ہوا بنگلہ دیس ہوا مکسم ہوئی گیا ساتھ دیس کے ساتھ تکون کون ہے بنگلہ دیس ایک ہو گیا افغانستان دو گیا چین ہو گیا پاکستان ہو گیا نیپال ہو گیا بھوٹان ہو گیا اور برما ہو گیا اتنا سیما رکھا کیسے بتایا تھے بیجارتی کو کیا کرنا ہے دو دیس کی سیما چار کو تو یاد رکھنا ہے چار بھی یاد رکھنے میں کس کے ساتھ یاد رکھنا ہے آپ کو سب سے ادھک بنگلہ دیس چالی سو چھین ہوگے سب سے کم افغانستان ایک ستھ چھو کلویٹر اتنا آپ کو سوال میکو یاد رکھنا ہے نیش کوششن پر ہم آتے ہیں ایک دو کوششن بتاتے ہوئے اس پر ہم چرچہ کریں گے جو آج کلاس میں ہم پڑھایا ہیں نیش کوششن پر ہم چرچہ کرتے ہیں ریڈ کلیف لینڈ کوششن پوچھا جاتا ہے کہ ریڈ کلیف لینڈ کا نردھارن کم کیا گیا تھا تا ریڈ کلیف لینڈ کم لینڈ ریڈ کلیف لینڈ تنہیں اس کو دو تو بھر دے گا تنہیں بھری تھی اس کو ریڈ کلیف لین ریڈ کلیف لین کی اسے میں جانئیے ریڈ کلیف لین ہے اس کا نردھارن ہوا تھا اس کا نردھارن ہوا تھا آپ کو 1947 میں ٹھیک ہے کب ہوا تھا 1947 میں بھارت پاکستان کی وشکیما کا بھی بھاجن کرتا ہے ایک ہے میں ایک مہن لین میں ایک مہن لین اس کا نردھارن ہوا تھا انیسہ چودہ میں انیسہ چودہ میں ندھان ہوا تھا بھارت اور چین کے بیٹ شیما کا بیباد ہے اس کو سلجانے کے لئے میں ایک محلہ ہے اس کو ہم چرچہ کے تھے اب ہیمالہ کے جو ہیمالہ کا بیبادن ہوا ہے ساتھ سیڈنی مہودے نے کیا ایک سرینی کرمے ہے ایک پرادیسی کرمے ہے پرادیسی بیبادن تو میں نے پرادیسی بیبادن تیار کیا تھا ادھر آو بولو پنجاب ہیمالہ کس کے بیچ ہے سندو اور ستلج کے بیچ میں پنجاب ہیمالہ کی سربو چوٹی کون ہے کارکورن سرینی کی کیٹو کیٹو ہے آپ بولیتا ہو کمائیو ہیمالہ کمائیو ہیمالہ ہے ادھر لیجیے ندھی کمائیو ہیمالہ ہے کمائیو ہیمالہ ہے ستلج اور کالی آئے اس کی سربو سکھا سربو سکھا نندہ دیوی ہے تم بھی بولوگی کیا یہاں نیپال ہیمالہ ہے کالی اور تیستہ تیستہ تم کہاں بھاگتی ہو کالی اور تیستہ اس کا سربو چوٹی کون ہے چلے آئیے دھا تم کو نئے لگیا کبھی بھی نہیں کیمرہ سے ادھر جانا چاہیے پروتر ہیمالہ ہے برہم پوتھ نادی سلے کر مجورم تک ہے دیکھیں چاروں ہیمالہ کے ہم چرچہ کر دے چلے جاتو چاروں ہیمالہ کے چرچہ کر دے ہم کمائیو ہیمالہ ہے شتلہ دور کالی نیپال ہیمالہ ہے کالی اور تیستہ اشم ہیمالہ ہے تیستہ اور برہم پوتھ دیکھیں نیپال ہیمالہ کے سربو چوٹی کون ہے تا نیپال ہیمالہ کے سربو چوٹی ماؤنٹ ایوریشت ہے ماؤنٹ ایوریشت کی اچھائی اٹھاسی سو اور تالیس میٹر ہے لیکن ماؤنٹ ایوریشت کیا ہے تیتھی ساغر کے اوساد پر ہے دیکھیں آپ سے بلوہ جائے گا کہ ماؤنٹ ایوریشت کس کے اوساد پر ہے تا ماؤنٹ ایوریشت تیٹسی ساغر کے اوساد پر ہے تیتھنگ سے تھوڑا سا چرچہ ہم کلاس میں دو تیس دن سے کر رہے تھے ابھی جو گرفی بھی سٹارٹ ہوا ہے پھر ملتے ہیں کوئی ویڈیو ڈال کر جائے ہیلد جائے وارت